کلفیاں تو لوگوں نے بہت کھائیں ہیں لیکن بابا کلفی والے کا ایک الگی میار ایک الگی ذائقہ ہے زندہ دلانے لہور میں ان کی کئی برانچے ہیں جہاں پر بڑے بوڑے بچے اور خواتینوں مرد سارے یہاں پر کلفی کھانے آتے ہیں اور اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں پر لوگوں کا کافی حجوم لگا رہتا ہے یہ اپنی کلفی میں احسا کیا ڈالتے ہیں جسے یہ لوگ یہاں پر کھیچے چلے آتے ہیں ان کا اچھا ذائقہ دوسروں سے بہتر ہے دوسروں کے اتنا ذائقہ نہیں ہے جتنا ان کا فیملی کے ساتھ بھی آتے جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کلفی صدر یہ بہت اچھی ہے اور بہت پیاری بہت تیسٹ ہے ان کا ہم دور دور سے آجزر کھانے کے لئے آتے ہیں یہ چپیر کو کھانے کے لئے آئی ہے ان نے دوسری کھائی اس کا ذائقہ نہیں ہے اس جائے تھا ایس کا ذائقہ بہت اچھا ہے یہ ملایا گیا ہوتا ہے بلکل کلیر اور سب کو معلوم ہے کہ ٹیسٹ کیا ہے اور میار کیا ہے یہ میار کے مطابق ہی ٹیسٹ بڑھتا ہے جیسا میار ہوگا ویسا ٹیسٹ ہوگا اس میں کوئی چیز نہیں آسی جس میں بلا بڑھ کی ہو اس میں خالص کھویا اور دودھ چینی کے علاوہ کوئی چیز نہیں آسی جو اس میں ڈالی جائے یہ انیس سو ساٹھ سے قائم ہے یہ شالمی سے شروع ہوئے یتیم ہانا مسلم ٹون ٹون شیپ بٹھا جاؤں اور صدر بزار پہلے بابا جی خود چلاتے تھے پھر ان کے بیٹے آئے ان کے بیٹوں نے میند کی اب ان کے پوترے گا رہی ہیں وہ پوترے اس ٹیم سب سرکر چلاتے ہیں جو خالص چیز ہے وہ خالص ہی ہے میار ہے تو زائقہ ہے نا زائقہ کی دنیا زائقہ پہ آتی ہے کلفی ہماری بیٹ سے لے کے پچاس روپے تاک ہے کھیر ہے دودھ ہے دودھ ستر بے کی بوتل ہے ستر بے کی کھیر ہے نوی روپے کی راسملہ ہی ہے کلفا لیٹر ہے ایک سا ستر بے کا لہور شہر میں ہماری سبی برانچوں پہ ایسے ہی کام ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو مینجر ہے بابا کلفی والے ان سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک میار ہے دوسروں سے ہم مختلف ہیں ہر چیز ہماری خالص ہوتی ہے جس کے ویسے لوگوں کا یہاں پہ حجوم ہوتا ہے اور لوگ ہمارے زائقہ کو جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ لوگوں کا کافی حجوم لگا ہوتا ہے ابھی کے لئے اپنے میزبان دشانہ علی کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کسی ہو پرگرام میں اللہ حافظ